بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں بہت پاکستان کی سیاست ایک رولر کوسٹر کی طرح ہے اور اس کے اندر اتار چڑھاؤ اس طرح سے ہیں کہ ہر لمحے ہر گھنٹے ہر منٹ کوئی نہ کوئی نئی ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے ایک تو میں آپ کو یہ جو سیاسی ڈیویلیمنٹ سے وہ بتاؤں گا اور دوسرا آج سبائی اسمبلی میں پنجاب کی ہم نے مناظر دیکھے ایک رکن اسمبلی جو تھی انہوں نے گلے ملنے کی کوشش کی مریم نواز کے اور مریم نواز نے ان کا ہاتھ جٹک دیا بالکل پیچھے بڑے نفرت انگیز انداز میں انہیں پیچھے کیا انہوں نے وہ بھی ایک درس ہے ان لوگوں کے لیے جو مسلحتوں کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں کمپرومائزڈ ہیں جو اصولوں پر سعودے بازی کرتے ہیں ان کے لیے یہ ایک سبق ہے اور پھر آج عمران خان کی وہ بات سچی ہوگی جو جیل جانے سے پہلے اس نے کہی تھی کہ یہ جو لوٹے ہیں یہ جو وفاداریاں تبدیل کرنے والے لوگ ہیں ان کی اس معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوگی ان کو کوئی مو نہیں لگائے گا اور یہ میں آپ کو یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کو میں دکھاؤں گا اور اس پر پوری ہم بات کریں گے کہ یہ اب جو یہ فلسفہ ہے لوٹا بننے کا وفاداریاں تبدیل کرنے کا پیسے کی بنیاد پر لوگوں کو چھوڑنا اور جوائن کرنا مفادات کی پولٹیکس کرنا لوگ اس کو مکمل طور پر رد کر رہے ہیں پاکستان کے اور یہ جو الیکشن ہوئے آٹھ فروری کو نکلے باہر لوگ اسی رویہ کے خلاف اور خان کی یہ بات کس طرح سچ ہوئی یہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے ذرا سیاسی ڈیویلمنٹس صدر مملکت نے آج سمری واپس بھیج دی قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی اور کہا کہ جب تک ہاؤس مکمل نہیں ہوگا میں نہیں بلاؤں گا لیکن اس کے مقابلے میں جو نگران حکومت ہے انہوں نے ایک سمری تیار کی وزارت قانون اور پارلیمانی امور میں اور بھیج دی راجہ پرویز اشرف کو جو خود فارم فورٹی فائیو کی بنیاد پر ایمینے نہیں بن سکے فارم فورٹی سیون کی بنیاد پر ایمینے بنیا یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ لوگ جو نو فروری کو جن کو میں نے بنایا گیا یہ ہار چکے تھے الیکشن بری طرح شکست تھی ان کی پی ٹی آئی نے ہارایا تھا ان کو مبینہ طور پر لیکن ان کو جتوا دیا گیا اس لیے کہ یہ بھی ان منظور نظر افراد میں ہیں جن سے ابھی اور بہت سارے کام لینے ہیں پاکستان کے حلقوں نے تو انہوں نے فوری طور پر جناب انتیس تاریخ کو سمری جو تھی اجلاس بولانے کی اس پر دسخت کر دیئے غیر قانونی اور غیر آئینی ہے ہاؤس انکمپلیٹ ہے ریزرب سیٹس کا ابھی تک فیصلہ میں یہ جب تک بھی ہمیں وی لاؤ کر رہا ہوں ابھی تک الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں کیا اور صدر مملکت نے یہی کہا کہ آپ فیصلہ کریں ہاؤس کمپلیٹ کریں دینی ہے نہیں دینی جو بھی ہیں آپ فیصلہ کریں پھر اس کے بعد میں اجلاس بلاؤں گا لیکن ایسا نہیں ہوا دوسری جانب ایک ڈیویلپنگ سیچویشن ہے لاہور میں شاکت بسرا صاحب نے تقریباً سو جو عراقین اسمبلی ہیں ان کے ہمرا ایک پریس کانفرنس کی ہے وہاں پر لاہور میں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا سیکریٹریٹ بنائیں گے اسمبلی کا خود ہم اجلاس بلائیں گے ہمارا اپنا سپیکر ہوگا اپنی جگہ ہوگی اور وہاں پر ہم اجلاس کریں گے تو ایک بڑی کلیر ہمیں ایک ڈیوائیڈ نظر آ رہی ہے ایک ڈیویجن نظر آ رہی ہے جو سیاسی استحقام ان الیکشن سے وابستہ کیا گیا تھا جس کی امید وہ جس انداز میں یہ الیکشن ہوا لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں آئے گا سیاسی استحقام اور پھر معاشی استحقام بھی نہیں آ سکے گا یہ کمپنی یہ گاڑی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسمبلی ہمیں چلتو ہی نظر نہیں آ رہی اور آج آپ نے دیکھا کہ جو مریم نواز نے جس طریقے سے تقریر کی اتنی لمبی تقریر اتنا لمبا ایجنڈا اور آج تو پہلا دن تھا تو ابا جی غائب ہیں وہاں سے بھی امی جی آ گئی ہیں آج مریم نواز صاحبہ نے کمال ہی کر دیا انہوں نے اپنی والدہ کو شہید قرار دے دیا ہم سب کو پتہ ہے اللہ انہیں جنر نصیب کرے ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کینسر کی مریضہ تھی لندن میں وہ علاج کروا رہی تھی اور کینسر کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا وہ میں کسی کی شان لیکن مجھے یہ سمجھنا ہے کہ آپ شہید کس کو کہتے ہیں شہید کون ہیں ہر بڑے آدمی کے خاندان کا فرد اسے ہم شہید کا درجہ دے سکتے ہیں کیا ان کی مطلب کون سے محاذ پر لڑتی ہوئی وہ انہوں نے اللہ کو جان دی اللہ انہیں وہ اچھی خاتون تھی اپنے شوہر کے ساتھ بہت لائل تھی میں ان کے بارے میں برا نہیں کہہ رہا لیکن میں یہ ڈسپیوٹ کر رہا ہوں کہ آپ اگر جوٹی سچی جیسی بھی منتخب آپ ہوئی ہیں وزیرالہ سیلیکشن ہوئی ہے فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہیں جو کچھ بھی ہیں تو آپ اپنی والدہ کو شہید کیسے قرار دے رہی ہیں اور وہ جو سارے وہاں پر گنگے بہرے بیٹھے ہوئے ہیں وہ مان رہے ہیں کہ ہاں جی ان کی امہ شہید تھی اور مجھے نہیں سمجھ آئی اور پھر پولٹیکل جو پارٹی کے لیڈر ہیں بانی چیئرمن جنہیں آپ کہتے ہیں اور اب تو خیر وہ اہل ہو چکے ہیں نواز شریف صاحب ان کی جگہ آج پہلا دن ہے آپ وزیرالہ کا ووٹ آپ نے لیا ہے تو آپ نے امہ کی فوٹو لگا دی ہے اور اببا جی کو غیب کر دیا ہے چاچو نے بھی اببے کو غیب کر دیا اتنا آپ کے وزارتیالہ کے لیے آپ نے اپنے باپ کو پہلے کمپرومائز کروایا وزارت عزمانی بچارے چوتھی دفعہ بننے آئے تھے اب وہ پوچھ رہے ہیں مجھے کیوں بلایا پہلے کہتے تھے کیوں نکالا اور جس تمتراک سے وہ آئے اور آپ نے اخبارات میں ان کو ایک اشتہاری وزیراعظم بنایا کہ وزیراعظم نواز شریف وزیراعظم نواز شریف اور پھر اس کے بعد کمپرومائز اور آپ کے جعوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ دونس سے شہباز شریف کو وزیراعظم بنایا جا رہا ہے اور نواز شریف کو کھڑے لائن لگا دیا گیا ہے تو آج آپ نے پہلے دن ہی آپ نے بھی اپنے باپ کی تصویر کو غیب کر دیا اور آگئے ہیں جناب امہ کی تصویر لے کے بارحل یہ تو ہوا اب آجائیں ذرا وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ویڈیو دیکھ لیں یہ عزمہ کاردار صاحبہ ہیں ان کا تعلق ان کی جو شہرت سیاست جو تھی وہ تحریک انصاف کے سبب تھی اور بہت یہ عمران خان کے بھی آگے پیچھے ہوتی تھی پھر یہ چھوڑ گئیں نون لیگ میں آگئیں اس سے پہلے بھی ان کو سٹیئی سے دھکے دیے گئے اور آج یہ دیکھیں ان کو گلے لگانے انہوں نے کوشش کی بڑی مریم نواز کو اس نے یوں جھٹک دیا تو مجھے یہ یاد آ رہا تھا عمران خان جس نے کہا تھا کہ یہ آپ یہ جو لوٹے ہیں جو وفاداریاں تبدیل کرنے والے ہیں میں انہیں کسی کو نہیں روکوں گا اور یہ عوام ان کا سیاسی بیک آٹ کریں گے عوام نے تو کیا ہی کیا ہے ذرا یہ دیکھ لیں کہ مریم نواز نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ تیر یہی اوقات ہی تجھے ایک سیٹ مل گئی چل پرے ہٹ اسی طرح کا راجہ ریاض صاحب ہمیں شکوہ کرتے ہیں انہوں نے در آتے تھے کہتے ہیں میں جان جاتا ہوں لوگ مجھے سلام ہی نہیں کرتے اور میں لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہوں سلام کرنے کے لیے مجھے وہ سلام کا جواب ہی نہیں دیتے تو کیوں سلام کا جواب دیں آپ کو کیوں حضرت میں ابھی کچھ ہم تقریبات میں جاتے ہیں تو وہاں پر یہ جو نون لیک کے ایم این نیز اور ایم پیز ہمیں نظر آتے ہیں کوئی ان سے سلام کرنے کے لیے تیار نہیں اور پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو پریس کانفرنسیں کر کے چلے گئے میں اسد عمر کی بات کر رہا ہوں ان کی سب کی زمانتیں جو ہیں آج آج ڈسچارج کر دیا گیا کیسوں سے بس یہی آپ کو ملنا تھا آپ نے اقتدار کے مزے لوٹے اور پھر اس کے بعد آپ نے کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ جی ہمیں بڑی سختی کی گئی کچھ خود غیب ہو گیا کچھ کو غیب کر لیا گیا اور اب سب کچھ فارغ ہونے کے بعد اب پچھلے دوازے سے پھر پارٹی کے اندر آنے کی کوشش منع کر دیا خان نے سب کو اور کہا تھا کہ جو لوگ اپنی وفاداریاں بدلیں گے جو لوگ لوگوں سے کیے گئے وعدوں سے بٹریل کریں گے ووٹ کسی اور کے نام پہ لیں گے جائیں گے کسی اور کے ساتھ ان کی کوئی عزت نہیں ہوگی کوئی انہیں مو نہیں لگائے گا اور یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ عزمہ کاردار کا جو انجام ہوا ہے یہ ان سب لوگوں کے لیے ایک لیسن ہے کہ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو لوگ عوام سے دور ہوتے ہیں وفاداریاں بدلتے ہیں ان کا کیا ہشر نشر ہوتا ہے اور ایک اور چیز یہ شریف خاندان کا کریکٹر بھی آپ دیکھ لیں ان کا یہ کریکٹر بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ان کے ساتھ جاتے ہیں ان کے ساتھ یہ کرتے کیا ہیں کس طریقے سے ان کو پھینکتے ہیں اور ٹیشیوز کی طرح ان کو استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک کلچر جو وفاداریاں بدلنے کا تھا it will come to an end یہ لوگ وہ وسیم قادر جو ہیں ان کے گھر کے باہر جمع ہوئے کراچی میں سواتی جو تھا جو پی ٹی آئی چھوڑ کے گیا اس کے گھر کے باہر جمع ہوئے تو اب جو کانسیچوینٹس ہیں جو آپ کے لوگ ہیں ووٹ دینے والے وہ بڑے باخبر اور باشعور ہیں وہ اس طرح لوٹائزم جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے تو یہ جیت ہے عمران خان کی بنیادی طور پر یہ وہ سوچ ہے جو عمران خان پاکستان کے لوگوں کو دینا چاہتا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں ان لوگوں کے کوئی الیکٹیبلز نہیں ہے ختم کر دیا الیکٹیبلز کی پولیٹکس کو عمران خان ہے اور یہ آپ بھشر دیکھ لیں جو لوگ چھوڑ کے گئے ان کا کیا ہو رہا ہے تو عمران خان جیل میں ہے بند ہے ایک گیارہ فٹ بائی نو فٹ کے سیل میں وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کی سیاست کو کنٹرول بھی کر رہا ہے اور وہ چیزیں جس نے پاکستان کی سیاست میں دمک لگائی جیل میں بیٹھ کے ان کی کارٹ تراش کر رہا ہے ان کو نکال رہا ہے اور لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ کس طرح آپ نے نظریہ کی خاطر کھڑا ہونا ہے اور آج ہر پاکستانی کے مو پر یہ بات ہے ہم کوئی غلام ہیں اللہ نے کے بات